پریانکہ یا سنبول نہیں بلکہ کوئی اور ہے اکتہ کپور کی نئی ناغن ملنے والا ہے آڈینس کو 440 وولٹ کا جھڑکا اکتہ کپور کے پک بوس میں انٹری کرنے کے بعد ہی وہ کانٹسٹنس کو آڈینس لیتی ہوئی نظر آئی تھی تب ہی سے ناغن سیون میں وہ کسی اپنا لیڈ رول دینے والی ہیں اسے لے کر کافی زیادہ قیاس لگائے جائے رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ سنبول تو اکر خان ہوگی اگلی ناغن تو کسی کا کہنا ہے کہ یہ موقع اکتہ کپور پریانکہ چہر چودری کو دینے والی ہیں حالانکہ اب سچائی سامنے آئی ہے کہ نہ تو پریانکہ ہی نہ ہی سنبول دونوں میں سے یہ رول کوئی بھی نہیں کرنے والا ہے حال ہی میں سنبول نے یہ صاف کیا کہ انہیں ناغنچو کرنے میں کوئی بھی انڈریس نہیں ہے کیونکہ ٹی وی کی املک کو لگتا ہے کہ یہ رول کرنے کے لیے وہ بھی کافی زیادہ چھوٹی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اکتہ کپور پریانکہ کو یہ کیریکٹر دینے والی ہیں تو سنبول نے کہا کہ ہاں وہ اس بھومکہ کو کرنے کے لیے اچھی ہوں گی اور یہ ان پر کافی زیادہ سوٹ بھی کرنے والا ہے لیکن اب پتہ چلا ہے کہ پریانکہ جو بولیوائٹ کی کچھ رومانچو کا آفر پا کر کافی زیادہ خوش اور خبر ہے کہ وہ شارو خان کی فلمی ڈنکی میں بھی نظر آنے والی ہیں تو یہ تو شاید مشکل ہوگا کہ وہ واپس کبھی ٹی وی کی دنیا میں واپسی کریں گی آپ کو بتا دے کہ اکتہ کپور بھی ناغین سیون کی کاسٹنگ کو بہت ہی پریڈیکٹیبل نہیں بنانا چاہتی ہیں اور ناغین سکس ابھی بی ٹی آر پی کے لیے کافی زیادہ سنگھرش کر رہا ہے اکتہ ناغین سیون میں اپنی پلاننگ کو پھر سے بدل رہی ہیں وہ ایک نئے چہرے اور نئی یوجناوں کے ساتھ کچھ پلان بنا رہی ہیں اور یہ صحیح ٹائم نہیں ہے کہ کچھ بھی بتائیں وہ کسی کو اکتہ کپور چاہتی ہیں کہ لوگ ناغین سیون کو لے کر ایکسائٹیڈ ہو لیکن ابھی تک اس سوپر ناچرل شو کو لے کر لوگ زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہیں اس لئے انہوں نے اسے دلچسپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آرڈنس خود ہی اس کی طرف کھیچے چلے آئیں لوگوں کا ماننا ہے کہ مونی روئے پہلی ناغین تھی اور آج تک ان کے جیسے کوئی بھی دوسری ناغین نہیں ہوئی ہے بلہ آپ کا اس اپ ڈیٹ پر کیا کچھ ہے کہنا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ایسی یہ اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں موسیقی